اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا ایک سو تیز آر ایم دس پینٹیس اس کا یہ لوگو پر سٹک ہو جاتا ہے اگر بیٹری ڈال کے آن کریں تو پھر یہ آن ہی نہیں ہوتا لیکن اگر میٹر سے اس کو آن کریں سپلائی سے آن کریں پھر یہ آن تو ہوتا ہے لیکن نوکیا کے لوگو پر سٹک رہتا ہے مکمل آن نہیں ہوتا تو ایک دفعہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موبائل آن کیا ہے یہ نوکیا آیا ہو ہے اور ادھر ہی رکا رہے گا اس کے آگے نہیں جائے گا تو دوستو اگر آپ کو بھی اسی طرح کی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب دوستو میں موبائل کو کھول لیتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہارڈ ویر کا پرابلم ہے تو اب دوستو اس کے ساتھ یہ چارجنگ والا ایک آئی سی سمجھ لیں کہ یہ لگا ہوا ہے اس کو ہم ری پلیس کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو کسی نوکیا کے دوسرے بورڈ سے بھی مل جائے گا ابھی فی الحال میں نے نکال لیا ہے تو آپ کو بیٹری پہ ہی آن کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارے موبائل کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہوا ہے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ سوفٹوئر کا مسئلہ ہے کیونکہ نوکیا کے لوگو بھی سٹک ہے تو سوفٹوئر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ موبائل آن ہو گیا ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نوکیا سے آگے بھی چلا جائے گا تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے نیکسٹ چلا گیا ہے تو اس میں اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے ایک اور چیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کا موبائل اس میتھڈ سے کام نہیں کرتا تو وہ اینڈ پہ میں وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں جلدی سے یہ دوسرے بورڈ سے بریج چینج کر لیتا ہوں یہ میرے پاس فی الحال نوکیا بارہ اسی کا بورڈ ہے تو اس کے اوپر بھی لگا ہوا ہے نوکیا ایک سو سات سے آپ کو مل جائے گا ایک سو آٹھ سے مل جائے گا بارہ اسی سے مل جائے گا ایک سو تین سے بھی مل جائے گا ایک سو پانچ سے بھی مل جائے گا کافی سارے موبائل نوکیا کے مادلز ہیں جن میں یہ لگا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے میں اتار کے جلدی سے اس بورڈ پہ لگا لیتا ہوں موسیقا 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 تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لگا لیا ہے تو یہ اس کا پرانا ہے جو ہم نے اتارا تھا ابھی اس کو ایک دفعہ آن کر کے چیک بھی کر لیتے ہیں اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا اس چیز سے مسئلہ حال نہیں ہو پا رہا تو آپ دوسرا کیا کریں ابھی دوستو یہ تھوڑا سا گرم ہے اس وجہ سے میں تھوڑا ٹھنڈا کر رہا ہوں تو یہ فون ہمارا آن ہو گیا ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ نوکیا کے لوگوں سے بھی آگے چلا جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل مارا مکملان ہو چکا ہے تو جو مارا موبائل میں مسئلہ تھا وہ کلیر ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ہم موبائل کو کیسنگ میں لگا کے بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ آپ کو چارجنگ میں چیک کروا دوں کیونکہ کچھ دوست پھر کہتے ہیں جو آپ نے جو چیز اتاری تھی اس کے ساتھ تو چارجنگ کا تعلق ہوتا ہے تو بعد میں چارجنگ ہی نہیں کر رہا تو اس کو لگائیں گے تب ہی چارج کرے گا ٹھیک ہے اب دوستو یہ آپ ایک جمپر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے جمپر کیا ہوا ہے اس کی بیس لائن کا تو آپ نے بھی اگر مسئلہ وہ حال نہیں ہوتا بریج چینج کرنے سے وہ جو آئیسی ہے تو پھر آپ یہ جو بیٹی کنیکٹر کی سنٹر والی تار ہوتی ہے اس کو یہاں پہ آپ جمپر کر سکتے ہیں جمپر آپ کو بلکل واضح نظر آ رہا ہے کوئی ایسا بلر نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے تو یہاں پہ چھوٹی سی ایک تار لگا دیں گے تب بھی آپ کا موبائل سو فیصد ہو کے ہو جائے گا یہ دو ہی پرابلم آتی ہیں موبائل میں تو اسی کے ذریعے آپ اپنے موبائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو انر میں فکس کر کے آپ کو بیٹری پہ آن کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں کیونکہ پہلے ہمارا موبائل بیٹری پہ آن نہیں ہو رہا تھا شروع میں تو بعد میں پھر آن ہونا شروع ہو گیا اب میں آپ کو انر میں فکس کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کلیر ہو چکا تو مجھے لگتا ہے اس کی شاید بیٹری ٹھیک سے نہیں لگی ہوئی اس وجہ سے آن نہیں ہو رہا تو میں ایک دفعہ بیٹری کو صحیح سے لگا کے پھر سیان کرتا ہوں تو شاید بیٹری لو بھی ہو سکتی ہے مجھے یہ تو کنفرم نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹری جو ہے یہ کسٹمر کی ہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹری لو میں اس کے بٹن جو ہے وہ لگا کے پھر سیان کرتا ہوں شاید بیٹری ٹھیک سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو بیٹری کو پیچھے سے میں دبا کے تو بٹن کے ساتھ آن کر کے چیک کر لیتا ہوں اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اور ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ دوستو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ممبائل آن ہو گیا ہے وہ بیٹری صحیح سے لگ نہیں رہی تھی بیٹری کنیکٹر کے ساتھ تو اس وجہ سے آن نہیں ہو رہا تھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو اب دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی